ہیلو فرنڈز میں ہوں گیا نیندر اور آج ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں ایک ایسے ورڈ کے بارے میں جس کو اکثر غلط پرونس کیا جاتا ہے اور تاجک کی بات تو یہ ہے کہ یہ ورڈ بہت زیادہ یوز میں لیا جاتا ہے and the word is آپ سبی کو اچھے سے پتا ہے the word is accessory یا اس کو پرول میں کہیں تو ہو جاتا ہے accessories آپ لوگوں نے کئی بار لوگوں کے موزے سنا ہوگا لوگ بولتے ہیں کہ مجھے موائل کے ساتھ accessories ملی ہیں نئی کار کے ساتھ تمہیں کون کون سی accessories ملی ہیں تو یہ جو ورڈ ہے accessories یہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے لیکن یہ کوئی ورڈ ہوتا ہی نہیں ہے اس کو غلط بولا جاتا ہے تو صحیح کیا ہوتا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں the correct word is accessory اگر singular ہے تو اسے بولا جائے گا accessory دیکھیں لکھا ہوا ہے accessory اور اگر plural ہے تو اس کو بولا جائے گا accessories دیکھیں اب دھیان سے spellings کو accessory and accessories تو آپ بولنا سیکھ گئے ہوں گے the word is accessory singular accessories plural اب example سے سمجھ لیتے ہیں اس کو اس کا correct use کیا ہوتا ہے تو پہلے اس کا meaning سمجھتے ہیں accessory accessory کا مطلب ہوتا ہے additional object اور equipment مطلب کوئی بھی چیز ہے مال لی جو کوئی machine ہے کوئی کھلونا ہے کوئی کپڑا ہے یا کوئی mobile phone ہے کوئی car ہے تو کسی بھی چیز کے ساتھ ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ اگر کوئی additional چیز جھڑ جاتی ہے جو کی یا تو اس main چیز کو خوبصورت بناتی ہے یا اس کی کارے چھمتا کو efficiency کو بڑھا دیتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے اس کی accessory singular accessory اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو accessories ہو جاتی ہے تو ہندی میں دیکھئے اب meaning لکھا ہوا ہے اترکت یا سنگلگن مطلب کسی چیز کے ساتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے تو ایکزیمپل سے سمجھتے ہیں ذرا ہے اس کو first example is I have got accessories with my new mobile phone مجھے mobile phone کے ساتھ accessories ملی ہیں مطلب mobile phone تو main component ہو گیا اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ملا ہے جیسے مان لیجئے screen guard مل گیا earphones مل گئے charger مل گیا تو یہ کس میں آگئی یہ accessories میں آگئی next example is Honda is offering more accessories than Maruti Maruti کی comparison میں Honda جو ہے وہ زیادہ accessories دے رہا ہے مطلب یہ company car کے ساتھ ساتھ اور بھی جو additional چیزیں دے رہی ہے جو car کے use میں آ سکتی ہیں car میں use ہو سکتی ہیں اس میں لگ سکتی ہیں وہ ساری کیا کہلائیں گی accessories کہلائیں گی third example is the accessories you got with your clothes are fantastic مطلب تمہارے کپڑوں کے ساتھ تم کو جو accessories ملی ہیں وہ بڑی بہترین ہیں بہت ہی اچھی ہیں تو کپڑوں کے ساتھ کیا کیا accessories ہو سکتی ہے جسے tie ہو سکتی ہے belt ہو سکتی ہے socks ہو سکتے ہیں تو friends یہ تھا word accessories اور singular کہہ ہیں تو accessory تو مانتا ہوں کہ اب آپ اس word میں confused نہیں ہوں گے اس word کو ہمیں صحیح pronounce کریں گے meaning آپ سبھی اس کا جان چکے ہیں ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے thank you very much